مریم مگدلینی اور یقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت صویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لئے پتھر کو قبر کے موپر سے کون لڑکائے گا کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اور اس کے ڈر سے نگاہبان کام پٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونٹی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آو یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی اس پر پترس اور یوہنہ قبر تک دوڑے گئے اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ اور صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتے ہوئے ایک گھر چلے گئے موسیقی موسیقی تم جا کر سب قوموں کو شگفت بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بات اسما دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں موسیقی موسیقی